اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامنے اکرام میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں کچھ باتیں ارض کروں گا وہ زبان کے تعلق سے کہ زبان ایک انسان کے زندگی میں کس قدر معنی رکھتا ہے یاد ہونا چاہیے کہ خالق کائنات مالک و عرض سامنے اس کائناتِ عرضی پر انسانوں کو بے شمار بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت زبان بھی ہے اسی سے ہم اپنے دل کے بعد دوسروں کو سمجھاتے ہیں اسی سے ہم کلامِ علاہی پڑھتے ہیں اور ذکر و اذکار و عز و نصیحت کرتے ہیں یاد ہونا چاہیے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے ان کی فضلت آپ کو اگر جاننا ہو تو ان سے پوچھئے جن کے پاس زبان نہیں ہے وہ ہمارے اور آپ کی طرح لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہے لوگوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے اسے اس نعمت کو چھل لی ہے تو ان کی بڑی اہمیت ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے اللہ رب العالمین اسی طریقے سے اللہ احتیاط ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ دنیا کے کیمرے سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور یہ بات ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اور آپ جو بھی کرتے ہیں جو چیز کرتے ہیں ان سارے کے سارے چیزوں کو نوٹ کرنے کے لیے ہر وقت ہمارے پاس فرشتے موجود ہوتے ہیں ہم دنیا کے معاملے میں تو بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ اگر کیمرہ لگا ہوا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہاں کچھ نہیں کرنا ہے شرارتی نہیں کرنی ہے یہاں کوئی غلطی نہیں کرنی ہے اگر غلطی کریں گے تو اس کیمرے کے ذریعے سے ہم ہماری غلطی ظاہر ہو جائے گی کہ مو سے نکلنے والی ہر بات لکھنے کے لیے نوٹ کرنے کے لیے ایک فرشتہ مقرر رہتا ہے چوبی زگندہ تو یہ نہ بھولیں یہ ہم اور آپ نہ سمجھیں کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے نہیں میرے بہائیو ہم جو کام کر رہے ہیں ان سارے کے سارے چیزوں کو نوٹ کرنے کے لیے فرشتے مقرر رہتے ہیں یاد ہونا چاہیے کہ حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا سوال کیا تھا سوال اس طریقے سے مانا جائے تو یا رسول اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو اور بلا ضرورت ادھر ادھر نہ گھومو اور اپنے زبانوں کو روکے رکھو یعنی اپنے زبان کی حفاظت کرو اگر تم زبان کی حفاظت کر لوگے تو یہ تمہارے لئے نجات کے سبب ہوگا یاد ہونا چاہیے یہ زبان اتنی بڑی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کی نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن يَظْمَلِّ مَا بَيْنَ لِحْيَئِهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَي اَظْمَلَّهُ الْجَلَّ کہ جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی زمانت دے گا کیا کہا جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی زمانت دے گا اللہ کی رسول فرماتے ہیں میں ان کے لئے جنت کی زمانت دیتا ہوں میں ان کو جنت کی سیٹیفیکٹ دیتا ہوں یاد ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی چیز ہے جس کی حفاظت کرنے کی وجہ سے جس کو ہم اور آپ اگر اپنے قابو میں رکھیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ کی نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیٹیفیکٹ دیا جنت کی زمانت دیے تو میرے بھائیو آج مسلمان ہمارے اور آپ کے زبان میں گالی گلوج اسی طریقے سے بہت سارے چیزیں ہوتے رہتے ہیں ہمیں اور آپ کو انہی سارے چیزوں سے دور رکھنا ہے یاد ہونا چاہیے کہ حیرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا ہمارے زبانوں پر مواخذہ ہوگا سوال کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا ہمارے زبانوں پر مواخذہ ہوگا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثقالتکا امکا یا معاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْغِهِمْ اَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ اِلَّا حَصَائِدُ عَلْسِنَتِهِمْ حیرت معاذ سے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا ہمارے زبانوں پر مواخذہ ہوگا کیا ہمارے زبانوں پر پوچھ گاش ہوگی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے معاذ تمہاری ماں تم کو گم کرے لوگوں کو ان کی زبانوں کی باتی ہی ان کو چہروں اور نتووں کے بل جہنم میں فینگے گے غور کرنے کی بات ہے حضرات اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی زبانوں کی باتی ہی ان کو چہروں اور نتووں کے بل جہنم میں فینگے گے یعنی آج ہم اور آپ جو اپنے زبان سے کہتے ہیں جو اپنے زبان سے غلط الفاظ ادا کرتے ہیں یاد ہونا چاہیے کہ یہی الفاظ کل قیامت کے دن ہمیں جہنم میں فیکنگا تو ہمیں اور آپ کو اپنے زبان کو قابو میں رکھنے ہمیں اور آپ کو اپنے زبان کا صحیح استعمال کرنے میں بہت ہی ضروری ہے یاد ہونا چاہیے کہ ہر انسان کے پاس ایک دن میں چوبیس گھنٹے ملتے ہیں ہر انسان کے پاس ایک دن میں چوبیس گھنٹے ملتے ہیں لیکن ہمارے اور آپ کی یہ معنی رکھتا ہے کہ اس چوبیس گھنٹے کو ہم اور اب اپنے زبان کو کیسے یوز کریں بہت سارے لوگ اپنے زبان کو گالی گلوچ اور دگر چیزوں میں لٹا دیتے ہیں اپنا وقت کو گواہ دیتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چوبیس گھنٹے میں کچھ ٹائم اللہ اور اس کے رسول کے لئے لگا لیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خدمت میں لگا لیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کو سننے میں بتانے میں لگا دیتے ہیں جیسے کہ ہمارے شیخ کا بھی بیان ہوا کہ یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اب اس کے بعد نہ تو کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ ہی کوئی رسول آنے والا ہے تو اب یہ ذمہ داری ہمارے اوپر آ گیا ہے کہ ہم اور آپ اس دین کو لے کر آگے جانا یہ ہماری اور آپ کے ذمہ داری ہے یہ صرف علماء کی نہیں ہے یہ صرف علماء کے ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ علماء آپ کو دین ابات بتلائے علمائیں صرف دین کو فلائے نہیں میرے بھائیو آپ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی دین سکھنے کی کوشش کریں دین علم تعالیم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو دوسروں کے تک پہنچانا یہ ہمارے اور آپ کے سارے لوگوں کے ذمہ داری ہے تو میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو صحیح استعمال اپنے زبان کو کرنی چاہئے اپنے زبان کو اپنے کٹرول میں رکھنی چاہئے جھوٹ اور اسی طرح یہ سارے کے سارے چیزوں سے ہمیں اور آپ کو پرحیز کرنا چاہئے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيَكُنْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُتْ کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ بھلائی کے بات کر یا تو پھر خاموش رہے یعنی مومنوں کے پاس دو ہی اپشن ہوتا ہے اپشن کیا پہلی اپشن کیا ہے کہ وہ بھلائی کے بات کریں لوگوں کو اچھے کاما کا حکم دیں لوگوں کو اچھی بات بتلائیں لوگوں سے اچھی طریقے سے بات کریں اور دوسری چیز یہ اگر ایسا نہ کر سکے وہ دو خاموش رہنا چاہئے بہتر ہے کہ وہ غلط بات بولنے سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنے خاموشی اختیار کرنے تو میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو اپنے زبان کی حفاظت کرنی چاہئے اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے